اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے تمام بائیو دوستو اور خواتین و حضرات جو میرے اس چینل کو یعنی اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں ان سب کو السلام علیکم میرے تمام دوستو بائیو اور خواتین و حضرات آپ سب کو ماویا ٹیو پر خوش آمدید اس چینل پر آپ کو مفید معلومات اور ہیلتھ ٹیپس کے بارے میں بتایا جاتا ہے جو اس چینل پر پہلے سے موجود ہیں ان کو تو یہ پتہ ہے کہ اس چینل پر مفید معلومات اور ہیلتھ ٹیپس دی جاتی ہیں لیکن جو میرے بائی خواتین حضرات اور دوست حضرات اس چینل پر نیو آئے ہیں ان تمام حضرات سے دوستوں سے بائیوں سے التماس ہے اپیل ہے کہ وہ اس چینل کو سبکرائب کیجئے اور یہ چینل آپ کو جنرل نالج اسلامی جنرل نالج اور ہیلتھ ٹیپس کے بارے میں معلومات دیتا ہے اس سے آپ کا ذہن وسیع ہوتا ہے اور آپ کسی بھی فیلڈ میں جاتے ہیں تو آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہوتی اگر آپ سے جنرل نالج کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے تو آپ فوراں اس کا جواب دے سکتے ہو دوستو آج ہم جس ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں وہ ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا طرز زندگی آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا طرز زندگی یعنی کیا تھا چلو آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں دعوت زلو اشیر کے موقع پر جب سرور عالم نے اپنی نبوت کا اعلان کیا یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی نبوت کا اعلان کیا تو فرزند ابو طالب نے منفل یا مشتل ہو کر پیغام رسالت کی حمایت نہیں کی بلکہ آپ نے مکمل مدبرانہ اور مفقرانہ انداز میں تصدیق کے رسالت کرنے کے ساتھ ساتھ اس تصدیق کے رشتے کو تا عمر نبایا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے تصدیق کے رسالت کرنے کے ساتھ ساتھ اس تصدیق کے رشتے کو تا عمر نبایا بھی انسان اپنی قیمت خود لگاتا ہے ایک مدبر انسان اپنی شخصیت کی میزان میں تلتا ہے انسان کی شخصیت دشمن تراش ہے بے شک انسان کی شخصیت سے دشمن اور حسد جنم لیتے ہیں یہی وجہ ہے کہ ایک منفل اور مدبر مشتل اور مفقر کے طرز زندگی اور اسلوب گفتار میں فرق ہوتا ہے دنیا میں صرف ایک ہستی ایسی ہے جس کے طرز زندگی کو منافقت کی موت اور جس کے اسلوبے رفتار کو نہجل بالگا ہونے کا شرف حاصل ہے وہ زندگی کس کی زندگی ہے یہ آپ بھی سب جانتے ہیں وہاں ربی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمایت نہیں کی بلکہ آپ نے مکمل مدبرانہ اور مفقرانہ دال میں تصدیق رسالت کرنے کے ساتھ ساتھ اس تصدیق کے رشتے کو تا عمر نبایا بھی اگر آپ کی اس تصدیق کے پیچھے وقتی اشتعال یا انفال ہوتا تو تاریخ کے کسی صفحے پر مورخ پر رقم کرتا کہ فلا جنگ یا مورکے میں ابو طالب کا بیٹا موت شخص یعنی شکست جنگ کی شدت تلواروں کی چنکاریاں تیروں کی بارش کو دیکھ کر کچھ دیر کے لیے پیچھے ہٹ گیا تھا آپ صرف دین اسلام کے دفاعی ماہر نہیں تھے بلکہ پیغمبر اسلام کے دست راست معاشیر اور وزیر بھی تھے دست راست کا مطلب ہے بہت تھی قریبی دوست آپ کے سارے عصاف اور فضائل اپنی جگہ لیکن آپ فضائل اور عصاف کا مجموعہ نہیں بلکہ فضائل اور عصاف کی کسوٹی اور میزان ہیں تاریخ اسلام کے مطابق آپ نے دعوت زول عشیر میں فقط تعاید رسالت نہیں کی بلکہ اس روز سے آپ نظر اسلام ہو گئے روز اول سے ہی آپ اسلام میں ایسے ضم ہو گئے کہ رسول اسلام کے ساتھ سائے کی طرح نظر آتے تھے تاریخ اسلام کے مطالعے سے پتا چلتا ہے کہ دعوت زول عشیر کے موقع پر رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کا فیصلہ ایک عام سے نو سالہ بچے کا نہیں بلکہ ایک حکیم متبر اور دانہ نوجوان کا فیصلہ تھا اس کے بعد تاریخ اسلام میں جتنے بھی اتار چرہاؤ آتے ہیں امتحانات اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور دین اسلام کو جو کامیابیاں نصیب ہوتی ہیں انصاب میں فرست ہو تراب حلم حیدر قرار اور شجاعت صفد و غزنفر واضح طور پر جلکتی ہے اسلام کی تائید علی ابن ابو طالب کی زندگی کا اصول تھا ایک اصول پرست انسان کبھی بھی اصولوں پر سودا نہیں کرتا یہ ممکن نہیں ہے کہ اصول پرست انسان کو مسلمان آپ زمزم سے گسل دیں اور کافر اس کے پاؤں کو دھو کر پیئے بلکہ وہ قرآنی فیصلے کے مطابق مومنین پر مہربان اور منافقین پر سخت ہوتا ہے جس طرح مقناطیس لوہے چون کو اپنی طرف کھینچتا ہے اسی طرح ایک اصول پرست انسان بھی اپنے جیسے لوگوں کو اپنی طرف کھینچتا ہے جتنی اس کی شخصیت میں مضبوطی ہوتی ہے اتنی ہی اس کی کشش زیادہ ہوتی ہے جس طرح ایک اصول پرست انسان کی ذات میں کشش زیادہ ہوتی ہے اسی طرح اس کی ذات میں ہے اصول لوگوں کے خلاف دعفے بھی زیادہ ہوتا ہے دنیا میں علی بن طالب کی شخصیت کتنی مضبوط ہے اس کا اندازہ اس بات سے لگانا چاہیے کہ چودہ سو سال گزرنے کے بعد آپ کا دعفے بھی اسی طرح موجود ہے اور آپ کا جذبہ بھی اسی طرح ہے آپ کے چاہنے والے اور آپ کے محبے یعنی محب ہوتا ہے سچا پیار کرنے والا آج بھی آپ سے شدید محبت کرتا ہے اور آپ کے دشمن آج بھی آپ سے شدید بغض رکھتے ہیں جس طرح نظام شمسی میں دعفہ اور جذبہ پایا جاتا ہے اسی طرح انسان کی شخصیت میں بھی دعفہ اور جذبہ پایا جاتا ہے جو کمزور شخصیت کے لوگ ہوتے ہیں ان کے مرتے ہی ان کی دشمنیوں دوستی بھی مر جاتی ہے لیکن جو مضبوط اور جاندار شخصیت کے لوگ ہوتے ہیں ان کی شخصیت جتنی مضبوط ہوتی ہے ان کے اس دنیا سے جانے کے بعد ان کے محبت اور نفرت بھی اسی قدر باقی رہتی ہے کسی بھی شخصیت سے محبت کا اتقاضہ یہ ہے کہ اس شخصیت کے طرز زندگی اور پسند و ناپسند کو زندہ رکھا جائے اور کسی بھی شخصیت سے نفرت کے اظہار کا آسان طریقہ یہ ہے کہ اس کے طرز زندگی اور پسند و ناپسند کو فراموش کر دیا جائے کسی کے نعروں اور دعووں سے یہ پتہ نہیں چل سکتا کہ کون کس کا چاہنے والا ہے بلکہ کسی کے طرز زندگی گفتار اور کردار سے یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ کون کسی کے راستے کا راہی ہے یعنی راستہ بتانے والا ہے ملودے کعبہ کی ولادت اور باس عادت کے موقع پر خوشی کا جتنا بھی ظہار کیا جائے وہ کم ہے لیکن اس خوشی کے موقع پر ہمیں اپنے طرز زندگی پر بھی ایک نظر ڈالنی چاہیے کہ کیا ہمارے طرز زندگی سے بھی حضرت علی رضی اللہ عنہ کی سیرت جلکتی ہے یا نہیں دوستو آج کی ویڈیو میں آپ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طرز زندگی کے بارے میں سنا امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طرز زندگی کے مطالق کچھ نیو چیزیں بھی ملی ہوں گی آپ نے شاید پہلے بھی حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طرز زندگی کے مطالق سنا ہو لیکن امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ویڈیو میں اور نئے چیزیں ملی ہوں گی اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو لائک کمنٹ اور شیئر ضرور کیجئے تاکہ اس سے ہمارا حوصلہ بڑھتا ہے کہ ہماری ویڈیو کو دیکھا جا رہا ہے اور وہ دوستوں کو پسند بھی آتی ہے اس سے ہمارا حوصلہ اور بڑھتا ہے اور میں اپنے تمام نیو میمبر سے ایک دفعہ پھر گزارش کرنا چاہوں گا کہ وہ اگر اس چینل پر نیو آئے ہیں اور انہوں نے ابھی تک اس چینل کو سبکرائب نہیں کیا تو وہ پلیس ریڈ سبکرائب کے بٹن پر کلیک کر کے اس چینل کو سبکرائب کر لیجئے اور ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلیک کیجئے تاکہ ہماری لیٹس ویڈیو یعنی نیو ویڈیو ان کو سب سے پہلے ملتی رہے اور تمام دوستوں اور بھائیوں سے یہ اپیل ہوتی ہے کہ لائک اور کمنٹ لازمی کیا کریں اور اگر زیادہ ہی اچھی لگے تو ایک شیئر بھی لازم کر دیا کریں تو دوستو اگلی ویڈیو تک اپنا رکھئے گا بہت بہت خیال اور والسلام